مسئول شریف آپ خیبر پختونخواہ سے آپ کا تعلق ہے آپ ایکس ڈی جی آئی بھی رہے ہیں اور فوج کے سابق افسر بھی ہیں تو آج ایک آفر کی ہے الطاوہ حسین صاحب نے کہ ایمکو ایم کے ورکرز جو ہیں وہ ڈسپوزل پہ ہیں پاکستانی فوج کے اور آئی ایس آئی کے اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی سادشی ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے ایمکو ایم آپ کے ساتھ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی آپ کا جواب دیکھیں دو چار بات ہیں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہوں گا اب یہ جو آفر دی ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ جو جتھے جانے ہوتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ کی آپ ہسٹری لے لیں جہاں آج پاکستان فوج لڑ رہی ہے جہاں ناردن ایریہ جہاں ٹرائبل ایریہ جہاں بھی ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے بٹ اگر یہ ان کو آفر کر رہے تو آفر کیوں کر رہے جب وہ وزیرستان کے لوگ جو نے آپ کو جو آزاد کشمیر آج آپ کے پاس ہے وہ خود گئے تھے انہوں کو کسی نے آفر نہیں ان کو کیا تھا اپنی بندوقیں اٹھائیں گئے اور آج آپ کے پاس وہی آزاد کشمیر جو انہوں نے لیا تھا آپ کے پاس ہے اس کے پاس سیکسٹی فائی وار میں سیونٹی وار میں میں نے خود دیکھے ہیں وہ جتھے مجھے بھی ملے تھے جب میں بھی فوج میں تھا جنگ بارڈر لائنگ میں تو یہ اگر ہیں تو بھیج دیں جا کے ان کے پاس بردی پناہ کے آفر کرنا ایسا یہ ڈراما مطلب سنس کے ڈراماٹک انداز میں کوئی چیز بھیان کرنا but the point is دیکھیں ایک چیز جل فکار مرزا صاحب اگر قرآن شریف نہ بھی اٹھاتے تو جو انہوں نے باتیں کی تھی یا جو کچھ بھی ہے میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ credibility ہے اور کم از کم مجھے کافی حد تک چھوڑ کے انہوں نے recent باتیں کی but اگر پاسٹ میں چلے جائیں تو اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ریکارڈ پر شاید نہیں لائی گئیں so the point is کہ انہوں نے قرآن شریف اٹھایا یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ جی میں سچ بول رہا ہوں اور اکثر لوگوں نے سچ مانا اس کو باقی انہوں نے جو الزام لگائے تھے فورنسل سب سے بڑا سخت الزام یہ تھا کہ کوئی قوت یعنی امریکہ جس کو انہوں نے ذرفقار مرزا صاحب کے ورڈز میں پاکستان کا یعنی my bob وہ آپ کو توڑنے کے چکر میں ہے اور میں ان کے ساتھ ملا ہوں ابھی آج تک کسی اور کو بھی لے کے قرآن شریف اسی طرح کہنا چاہیے تھا کہ یہ چیز کبھی نہیں ہوئی پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کون ساتھ روزر ذرفقار مرزا صاحب نے حوالہ دیا تھا الطاوح حسین صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کا اس کا جواب نہیں دیا الطاوح حسین صاحب اس میں میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں یہ ہمارا موقع نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پیر مذر الحق کا نام انہوں نے لیا ہے وہ قرآن شریف اٹھا کے بولیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ مزاق نہیں ہے قوم کے ساتھ سمویر یہ ساری چیزیں کلیر کرنی ہیں اور اب آپ دیکھیں وہ کانسپریسی اتنی بڑی کی بات ہوئی اس کے اوپر اتنے بڑے چار گھنٹے میں کوئی ذکر نہیں ہوا باقی آپ دیکھیں رمضان میں جو پکراجی میں جو کچھ ہوا یا اور جو کچھ بھی ملک کے ساتھ جنون قسم کے پرابلم ہیں میرا تو خیال ہے کہ اگر آج ساری دنیا سن رہی ہوگی مجھے ایسا پاکستانی بڑا افسوس ہوگا کہ دنیا میں میرا خیال ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری پلٹیکل لیڈرشپ کا مطلب میار کیا ہے آج بہت تنقید کیے میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے تو ابھی ہم سب اگر سچ بولنے سے اب بھی گریز کریں گے تو نقصان ہی ہو سکتا ہے اس ملک کو فائدہ نہیں ہو سکتا ابھی دیکھیں یہ بات جو کی ہے میں اس ملک میں انٹیلیجنس کا سربرا رہا نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کا کراچی میں اسی کراچی میں ایک آپریشن ہوا جس کو میں نے میرے میک میں نے لیڈ کیا میں نے لیڈ کیا باقی سارا ہماری ٹیم تھی جو بھی پی ایم ایل این پہ جو الزام لگا میں کسی کی صفائی کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بٹ دی پوائنٹ ہے کہ میرے علم میں کم اکم اصطور پی ایم ایل این is the most least armed party anywhere in the country چلے آپ کی بات آگئی یہ کیونکہ میں نے سب دیکھا خود آپ کا پوائنٹ آگیا ہماری گفتگو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے بہت افسوس آئی ہے چیزیں سن کر جس طرح کی لسانیت کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے آر طرف سے ابھی اس میں جو کچھ بھی ہے یہ ایک political discussion کے طور پر شروع ہوئی تھی اور ابھی جہدر چلی کی ہے تو ایک بات میں بھی کہوں گا بلوچستان بہت پسماندہ پروونس ہے چلے میں بلوچستان سے شروع کرتا ہوں جہاں میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پسماندگی اگر کہیں ہے تو بلوچستان ہے اس کی نسبت خیبر پختونخواہ کافی بہتر ہے بٹ آپ کو میں ایک بات کہوں کہ خیبر پختونخواہ اور میرا اپنا دسٹرکٹ سپیشلی اتنا زیادہ literacy rate ہے کہ کسی دسٹرکٹ کا پاکستان میں اس کے برابر کا literacy rate نہیں ہے مگر خیبر پختونخواہ سے ایک مزدور بھی جو ہوتا ہے اس کو کئی اور جہاں کے نوکری کرنی پڑتی ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں ایک مزدور کی بھی نوکری آپ کو نہیں ملتی پڑے لکھوں کو تو چھوڑ دیں اب اگر دیکھیں ہماری روایت کے مطابق جب پاکستان کی مصیبت آئی تھی اور افغانستان سے تیس ملین refugees آئے تھے پشاور کا population overnight ڈبل ہو گیا تھا ہم نے تو ادھر کسی افغانیوں کو مارنا شروع نہیں کیا اور چیزیں نہیں ہوئیں ایک طریقے سے چلتا رہا ہے اب یہ جو غریب پختون جا کے کئی اور سیٹل ہوتا ہے اس کو لوگ جینے کیوں نہیں دیتے جی اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے یہ بات ہو رہی کہ اتنے لوگ مارے اس نے مارے اس نے مارے جو بھی اب دیکھیں ایک سپریم کورٹ کا سوو موٹو کیس چل رہا ہے مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی چاہ رہی ہے کہ کراچی کی سیچویشن جو ہے نا وہ سارے پاکستان کو ہسٹیج رکھا آج سے نہیں 1984-85 سے سارا پاکستان مفلو جو کے رہ جاتا ہے جیسے آج کل ہے اب یہ دیکھیں فور انسنس ڈی جی رینجرز جو آئی ایس آئی کی وہاں ہوئی ہے مجھے اندازہ ہے ایکس انٹیلیجنس چیف کے انہوں نے وہاں کیا کچھ کہا ہوگا آئی بی کی رپورٹ پرانی علماری ہیں انہوں نے اگر کھرے دی ہوں گی تو سارا کچھ ان کے پاس گیا ہوگا اب میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے سروں نے یہ کہا ہے وہاں جا کے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز کے اندر ملٹنٹس ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں رمضان میں بھی بکشیس نہیں ہوئی روزے والا روزے دار کو مار رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی نسل کا ہو پوائنٹ ایس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک والے نسل والے کہتے ہیں کہ انہوں نے مارے ہیں اتنے آدمی تو کس نے نے مارے ہیں میرا خیال ہے میں ایک بات صرف ختم کر رہا ہوں پوائنٹ ایس کہ ان سب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جتنے مر رہے ہیں پاکستانی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی کراچی میں اگر اردو بولنے والا ہے خواہو ایمکو ایم کا کارکون ہے اگر اسے بہیمانہ انداز میں قتل کیا جاتا ہے تو یہ پاکستانی کا اور انسانیت کا قتل ہے پختون کا قتل وہاں پہ کسی سندھی کا قتل بلوچی کا قتل پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شہری کو اگر بہیمانہ انداز میں قتل کیا جاتا ہے خواہو طالبان کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے تو ہمیں اس کی مضامت کرنی چاہیے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تاثب نہیں ہے کوئی لسانی تاثب نہیں ہے ہمیں پولٹیکل ڈیویٹ کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے